اسلام علیکم آپ دیکھنے دوئی نیوز اور میں ہوں جنیت حلیم ایک نظر ہیڈلائنس پر کورنگی کراچی میں افطار کے وقت میاں بیوی اور بھتیجے کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا دیگر واقعات میں دو افراد جانبہک بھتہ خوروں نے بیرونے ملک سے کال کر کے شہریوں سے وصولی شروع کر دی کوئٹہ میں ان کا خواب ادھورہ فارنگ سے چھے افراد کی زندگیوں کے چراغ گل بلوچستان میں حالات سنگین ہو گئے آرمی کی مدد سے فوری حل تلاش کریں مزرع کا وفاقی کابینہ سے مطالبہ مجلی کی بندش کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج مسئلہ حل کرنے کے لیے ایبانِ صدر میں آج اجلاس طلب حکومت نے مسئلہ جلد حل ہونے کی امید دلا دی صدر زرداری نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن بروقت اور شفاف ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو عوام کے مسائل حل کرنے کی ہدا ہے توہینِ عدالت کے نئے قانون کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج پھر ہوگی اٹورنی جنرل اور سرکار کے وکیل درخواست گزاروں کے دلائل مکمل ہونے کے منتظر موروں کی جان لیوہ وبا دیگر شہروں میں بھی پھیل گئی تھرپال کر سانگھڑ اور بکری میں مزید پچاس مور حلاک مرنے والوں کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی لانڈی جیل کراچی کی قیدیوں میں جھگڑا تین زخمی ہو گئے حالات پر قابو پانے کے لیے انتظامیاں کی کوششیں ملتان کے راکے پی کالونی میں ایک ماہ پہلے نصب کیے گئے بجلی کے دو خمبے گر گئے پورا علاقہ تاریخی میں ڈوب گیا پاکستان کے نامور خطات شبیر احمد نے دنیا کا دوسرا بڑا قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لے کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا چھے جلدیں اور وزن دو سو دس کلو گرام ہے اسلام آباد والوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا سمنی ڈیم کے پائپوں سے رسنے والا پانی سے نہانا محبوب مشکرہ بم گیا پاکستانی ہاکی ٹیم جیت کا عظم لے کر آج لندن میں سپین کے خلاف میدان میں اترے گی فاورڈ لائن زور لگا کر مضبوط حریف کا زور توڑ سکتی ہے ماہرین چالیں بتانے لگے عوام بھی دعا گو لندن اولپکس میں چھے تلائی تمہوں کے ساتھ چین سرے فیرست امریکہ نے تین گولڈ میڈل حاصل کر لیے اور ایڈ چاپنگ کے لیے خیبر فختونخواں میں جگہ جگہ پشاوری چپل کی دکانیں سج گئیں کوئٹا کے شہریوں کو شروار کمیز کے ساتھ بلوچی چپل کی تلاش دنیا نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی